ہائی فرنس کیسے ہیں آپ سب فرنس آج میں آپ کو بتانے والا ہوں مصر کے بارے میں مصر کا پورا نام ایزپ ہے مصر عرب گڑڑا جیے کا ایک دیس ہے مصر ایک انتر مہادی پیہ دیش تتہا فریقہ بھومدیہ چھتر مدیہ پورور اسلامی دنیا کی ایک طاقت ہے مصر کا چھت پر دس لاکھ یارہ ہزار ور کلومیٹر ہے اس کے اتر میں بھومدیہ ساغر پورو اتر میں گازہ پٹی اور اسرائیل پورو میں لال ساغر دشن میں سودان اور پسچم میں لیوی ایز دت ہے مصر کا راشتگان بلادی ہے مصر کی رازدھانی کا ہیرہ ہے مصر کی راشتوہسہ عربی ہے مصر کی کرنسی مصری پاؤنڈ ہے مصری کا کنٹری کورڈ پلس ٹوینٹی ہے مصر میں سب سے زیادہ عرب آبادی رہتی ہے مصر میں نائنٹی پرسنٹ لوگ مسلم ہیں نو پرسنٹ کاپٹک اور ایک پرسنٹ عیسائی لوگ رہتے ہیں مصر کی کل آبادی دس کروڑ بیس لاکھت چورانمہ ہزار ہیں یہودی عیسائی اور مسلم مذہب کی تارک مصر سے گہری جڑی ہوئی ہے حضرت پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی بھی تارک مصر سے جڑی ہوئی ہے جنہوں نے جھوٹے خدا فیرون کی حقیقت لوگوں کو بتائی اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو فیرون کے کہہر سے آزادی دلوائی ہے ایک بہت بڑا موضوع ہے جس کا ذکر قرآن اور بائیگر بل میں آتا ہے اکیس طرح فیرون کا پورے کا پورا لشکر پانی میں گرک ہو گیا فیرون بھی مصر دیس کا بادشاہ تھا فیرون کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے فیرون کے مننے کے بعد بھی اس کی لاش سڑی نہیں بلکہ اس کے جسم کا گوشت بڑھتا ہے فیرون کی لاش پر ہر سال چودہ مارچ کو جنگلی چوئے چھوڑے جاتے ہیں اور اس کا سارا گوشت چوئے نوچ کھاتے ہیں فیرون کی لاش نہ جمین لیتی ہے اور نہ ہی پانی میں پانی قبول کرتا ہے اس لیے اس کی لاش کو ہوا میں رکھا گیا ہے مصر دنیا میں پیرامیڈ کے لیے زیادہ فیمس ہے مصر کے پیرامیڈ رازاؤ کو دفنانے کے لیے بنائے جاتے تھے گزہ کے مہان پیرامیڈ کا وزن 5.5 ارب کلو ہے پیرامیڈ کا فرص چکور ہوتا تھا لیکن اوپر کا حصہ ٹکونا اور نوقدار ہوتا تھا ان کی اوچائی لگ بک 400 سے 500 فٹ ہوتی تھی ان کی دیواریں ڈھالو ہوتی تھی سبھی پیرامیڈ میل لدی کے پچھنے ترک پر بنائے گئے ہیں مصر میں اب تک 140 پیرامیڈ ہو جے جا چکے ہیں مصر کا گزہ کا گریٹ پیرامیڈ دنیا کے پرانے ساتھ عجوبوں میں سب سے پرانا اور اکیلا عجوبہ ہے جو آس تک اسکیتو میں ہے مصر کے پیرامیڈوں کی عمر لگ وقت 45 سو سال ہو چکی ہے گریٹ پیرامیڈ دھرتی کا وہ سب سے سکیک ڈھالچہ ہے جو تردشہ کو بتاتا ہے مصر کے لوگوں نے کیور جوتش کی مدد سے ایسا کیا پیرامیڈ کے اندر کا تابمان ہمیشہ بریس دگری ہی رہتا ہے مصر کے پیرامیڈ وہاں کے کتکالین راجاؤ کے لیے بنائے جاتے تھے جن میں راجاؤ کی لاشوں کو تفنا کا سرکشت رکھا جاتا تھا ان لاشوں کو اممی کہا جاتا تھا ان لاشوں کے ساتھ کھانے پینے کا سامان کپڑے گہنے برتن ہتیار جانور ہیں کبھی کبھی تو خدمت کرنے کے لیے ایک عورت یا آدمی کو بھی بے ہوش کر کر اسی کے ساتھ دفنا دیا جاتا تھا مصر مانو میں سب سے پیراشین سب دیتا ہوں میں سے ایک ہے اس کی ہر بات اچمبت کرنے والی ہے مصر میں آج بھی کئی راز ایسے دفن ہیں جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا مصر کے انسان بہت ہی آدھونک تھے شادی میں انگوٹی پہنانے کی رسم سب سے پہلے مصر نے ہی شروع کی تھی یہ بھی مانا جاتا ہے کہ گھڑی کی کھوج بھی سب سے بہلے مصر میں ہی ہوئی تھی مصر کے لوگوں کا یہ ہے یاد رکھنا جروری ہوتا تھا کہ نیل ندی میں سیلاف کب آنے والا ہے اس لیے وہاں سے کلینڈر کا بھی آگاز ہوا یہی نہیں مصر کے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ سال میں تین سو پیسٹ دن اور بارہ مہینے ہوتے ہیں یہی سب چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دنیا بھر سے ہر سال مصر میں گھومنے کے لیے ڈیڑھ کروڑ لوگوں سے بھی زیادہ ہر سال آتے ہیں تو فرنسی ایتی کچھ جانکاری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا